فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر جو کہ صبح پنجاب میں واقعہ ہے اسے پاکستان کا منچسٹر بیگ کہا جاتا ہے کیونکہ برطانیہ کی طرح اسے بھی ٹیکسٹال انڈرس پری میں نمائیہ حصیت حاصل ہے یہ شہر پانچ ملین پاپولیشن پر مشتمل ہے فیصل آباد کے شہر 1892 میں برطانیہ کے سر چارلیس جیمز لائل نے دریافت کیا اس وقت اس کا نام اسی مناسبت سے لائل پورو رکھا گیا یہ بیل بکریوں اور دیگر مویشوں کے لیے بہت معلوم تھا کیونکہ جہاں جارویاں اور سبزا بہت سیادہ تھا 1895 میں یہاں پہلی دفعہ رہائشی کالونیاں بنائی گئی اس وقت ٹوبا ٹیک سنگھ اور شدرہ کے درمیانی علاقے کو سندر بار کہا جاتا تھا جبکہ فیصل آباد کی ابتدائی طریق میں یہاں پکہ ماری نامی ایک قصبہ پہلے سے ہی موجود تھا جسے آج کل پکی ماری بھی کہا جاتا ہے پاکستان بننے کے 33 سال تک اسے لائلپور ہی کہا جاتا رہا 1970 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں کو اسلامی نام دینا تھا 1979 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی اس شہر میں خدمات کو دیکھتے ہوئے اس تمیٹی نے اسے فیصل آباد کا نام دیا 1905 میں سرچارلس ریواز کی چانب سے گینڈا گھر تعمیر کروایا گیا اسے آٹھ بزاروں والا شہر بھی کہتے ہیں یہ یوکے کے پرچم کی طرز پر بنایا گیا فیصل آباد کا نقشہ برطانوی پرچم کے یونین جیک کی نقل ہے جسے ایک مہرے تعمیرات دیسمن جونگ نے دیزائن کیا تھا 110 مروعہ اکر کا کل رقبہ گول شکل میں آٹھ بزاروں اور کلوک ٹاور کے بنانے کے لیے استعمال کیا گیا یہ تمام آٹھ بزار ایک دوسرے سے ایک دوسرے بزار کے سریعے چھوٹتے ہیں جسے گول بزار بھی کہا جاتا ہے فیصل آباد کی اہم شخصیات میں شامل ہیں نوسرت فتی علی خان رمیز راجہ اور ارفاک ریم فیصل آباد کی ایمپورٹنٹ پلیسز میں شامل ہیں لیالپور نیوزیم نوسرت فتی علی خان اوڈیٹوریم گینٹاگر دی گراؤنگ پارک اور کوہنور شوپنگ مال شکریہ 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 شکریہ